اسلام گرمیرینٹس آج جس ہس کریں گے کہ بگنرز ایسے کیسے لکھ سکتے ہیں دیکھیں جو بچہ ایسے سٹارڈ کرتا ہے لکھنا اس کو دار کسی سے لگتا ہے ان تین چار گھنٹوں سے کہ میں تین چار گھنٹے ایسے کیسے لکھوں گا پھر ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں پتہ ہوتا کہ انٹرڈکشن کیسے لکھنا ہے باڈی پیگر آپ کیسے لکھنا ہے کرکلین کیسے لکھنا ہے آپ ایسے لکھنا شروع کر دیں گے without any difficulty جی تو طریقہ کیا لیکن سب سے پہلے تو ایسے کا آپ سمجھ لیں کہ ایسے میں آپ نے کرنا کیا ایسے کی ایک باڈی ہوتی ہے باڈی میں انٹرڈکشن ہوتا ہے باڈی پر ایگرافز ہوتے ہیں اور کنکلین ہوتا ہے تین پارٹس ہو گئے اچھا اس سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے برینسٹرومنگ کرنی ہوتی ہے کیونکہ آپ نے ریلیونٹ میٹریل کٹھا کرنا ہے تو برینسٹرومنگ کرنی ہے جب آپ یہ سارا کام ایک ساتھ کرتے ہیں اور آپ ایسے بھی پہلا لکھ رہے ہیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں اتنا زیادہ کام پہلے دن کیسے کروں گا تو پھر ایسے کبھی complete نہیں ہوتا آپ لکھتے لکھتے اٹھ جاتے ہیں اور اگر لکھتے بھی ہیں تو جان چڑھاتے ہیں اور جلدی سے complete کر کے چلے آتے ہیں پھر اس کا result اچھا نہیں آتا پھر آپ مزید ڈس پوائنٹ ہوتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ ایک topic پکڑ لیں global warming پکڑ لیں سب سے پہلے دو تین دن اس پر study کریں آرام سے relax ہو کے جب بھی آپ free time دیکھیں study کریں global warming ہے کیا کیوں ہوئی کیسے ہوئی جب آپ کو confident آپ ہو جائیں اس بارے میں کہ آپ نے global warming کے بارے میں کچھ material کٹھا کر لیا ہے آپ کے ذہن میں آ گیا ہے تو پھر آپ دو دن بیٹھ کے اس کی brainstorming کریں دو دن اس طرح نہیں کہ repeat کرتے ہیں brainstorming آپ ایک دفعہ brainstorming کریں گے آپ دیکھیں گے آپ نے brainstorming کیسی کی دوسرے دن پھر دوبارہ نئے پیسے brainstorming کریں آپ دیکھیں کہ آپ کو آپ کا mind support کرنا شروع کر دے گا آپ کے آپ کے مستضل flex ہونا شروع جائیں گے تیسے دن دوبارہ brainstorming کریں اس کی نئے بلکل zero point سے اس سے ہوگا یہ کہ آپ کا mind flex آپ کے muscles flex ہونا شروع جائیں گے brainstorming پوائنٹ آنے شروع جائیں گے تو پہلا confidence جو چاہیے ہوتا ہے basically brainstorming میں چاہیے ہوتا ہے بچے کہتے ہیں کہ ہمیں ideas ہم collect نہیں کر پاتے سب سے پہلے اپنا یہ فیر ختم کریں تین دن چار دن پانچ دن جب تک آپ کا flow of ideas ٹھیک نہیں ہوتا آپ brainstorming کریں بیٹھ کے ریڈنگ کیا کریں brainstorming کیا کریں ریڈنگ کیا کریں brainstorming سب سے پہلا جو ڈار ہوتا ہے وہ brainstorming ہوتا ہے کہ میں brainstorming نہیں کر رہا ہوں میں ideas کیسے collect کروں یہ ایک process ہے process ہے confidence کا آپ کا جب confidence بیڈ ہوتا ہے ideas خود بہت خود flow کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جب آپ رکھ جائیں brainstorming میں تو پھر ideas بلوک ہو جاتے ہیں سارا وہ جو pipeline میں ideas آ رہے تو بلوک ہو جاتے ہیں سارے ڈیس بلوک ہو جاتے ہیں آپ نے brainstorming نہیں ہوتا اس کے لیے کرنا کیا practice ایک دن دو دن تین دن چار دن پانچ دن جتنے دن آپ لینا چاہتے ہیں لیں لیکن brainstorming تک تک کرتے رہیں جب تک آپ بالکل flow میں نہ لکھنا شروع کر دے ideas تو یہ پہلا step کریں جب آپ brainstorming کرنا سیکھ جائیں پھر آپ introduction لکھنا سیکھیں introduction لکھنا سیکھیں introduction کیسے لکھتے ہیں میری playlist میں جائیں introduction کی starters جو میں نے لکھے ہیں thesis بھی لکھا ہے باقی parts بھی اس کے لکھے ہیں کہ آپ نے introduction میں ڈسس کیا کے کرنا ہوتے ہیں brainstorming کی مدد سے introduction لکھیں پھر آپ اس introduction کو check کریں بے شک میرا ایسے دیکھ کے چیک کریں کہ میں نے ٹھیک لکھا ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ نے ٹھیک نہیں لکھا دوبارہ لکھیں introduction صرف introduction آپ کو introduction لکھنے میں آدھا گھنڈہ لگے گا پہلے دن introduction لکھیں دوسری دن لکھیں تیسے دن لکھیں جلدی کیا ہے کوئی paper دینے جا رہے ہیں introduction لکھتے رہیں تاب تک introduction لکھتے رہیں جب تک آپ confident ہو جائیں کہ نہیں آپ میں introduction لکھ سکتا ہوں تو آپ introduction لکھتے رہیں دو دن تین دن لکھیں آپ کا ہاتھ جو ہے وہ خود بہ خود لکھنا شروع کر دے گا آپ کا mind خود بہ خود support کرنا شروع کر دے گا اصل میں بات ہے اپنے confidence build کرنا ایسے لکھنے کا confidence سب کچھ ہوتا ہے تو brainstorming پہلے سیکھیں پھر introduction لکھنا سیکھا introduction سے آگے نہیں جانا آپ نے جب تک آپ نے introduction سیکھ نہیں لینا introduction جب تک سیکھتا نہیں آگے نہیں جانا کیونکہ آپ ایک طرف introduction لکھنا سیکھ گئے پھر آپ کو کبھی problem نہیں ہوگی introduction لکھنے میں تو دو تین جتنے دن آپ لیا ایک چھو گیا جاتے introduction پہ لگائیں جب تک آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ٹھیک نہیں لکھا introduction لکھنے کے بعد پھر آپ ایک body paragraph لکھیں body paragraph میں نے اپنی playlist میں complete body paragraph share کی آپ وہ دیکھیں top page statement میں نے لکھ کے دیا پھر پورا body paragraph لکھا ہے آپ اس کو دیکھ لیں یا کسی اور کا دیکھ لیں آپ body paragraph لکھیں بیٹھ کے پھر آپ اس کو پڑھیں next ڈوٹ کے پڑھیں کہ میں نے ٹھیک لکھا ہے آپ خودی سمجھ آ جائے گا کافی حد تک کہ آپ ٹھیک جا رہے نہیں top page or dagger ایسا نہیں کرنا relevant ہونا چاہیے body paragraph لکھیں ایک دن آپ کو سمجھ نہیں آیا دوسرے دن لکھیں دوسرے دن سمجھ نہیں آیا تیسے دن لکھیں پھر سمجھ نہیں آیا چوتھیں دن پھر لکھ لیں آدھا گھنٹا آپ کا لے گا زیادہ نہیں لگے گا body paragraph لکھنے میں ایک topic statement ہوتا ہے ایک issue discuss کرتے ہیں تو پھر body paragraph لکھنا سیکھیں دو ہو تین چار جب تک آپ ریلیکس دری کیسے لکھتے ہیں جب تک آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا mind آپ بلکو سپورٹ کرتا ہے لکھنے میں body paragraph آپ آپ body paragraph لکھتے رہے تین دن چار دیں آدھا گھنٹا لگے گا آپ لکھتے رہے پھر body paragraph لکھنے کے بعد آپ کنکلین لکھیں اس کے بھی ویسے میں lecture شیئر کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کنکلین لکھتے کیسے ہیں کیوں بات تو خیال کرنا ہے اس میں ایک دن کنکلین لکھیں اچھا آپ سے نہیں لکھا گیا چھوڑ دیں دوسرے دن لکھیں بیٹھ کے پھر نہیں لکھا گیا کوئی بات تیسرے دن لکھیں بیٹھ کے تیسرے دن آپ لکھنا شروع کر دیں کنکلین چوتھے دن آپ لکھیں بیٹھ کے پھر آپ اس کو پڑھیں کیا آپ نے ٹھیک لکھا ہے کنکلین کی جو انگریڈنٹ سے وہ پورے کی ہیں پانچوے دن لکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جب آپ کنکلین لکھنا سیکھ جائیں body paragraph لکھنا سیکھ جائیں introduction کے pattern سیکھ جائیں brainstorming کا آپ کا confidence build ہو جائے آپ دس دن لے لیں پندر دن لے لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آدھا گھنٹے دینے آپ نے آدھا پونہ گھنٹا پھر آپ global warming کے ایسے کا material دوبارہ پڑھیں اور دوبارہ پڑھنے کے بعد پھر آپ تین گھنٹے بیٹھیں اور پھر آپ تین گھنٹے میں ایسے لکھ دیں پھر آپ لکھ لیں گے میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں جب آپ کو introduction لکھنا آجائے گا اتنی دفعہ لکھنے کے بعد جب آپ کو body paragraph لکھنا آجائے گا اتنی دفعہ لکھنے کے بعد جب آپ کو conclusion لکھنا آجائے گا اتنی دفعہ لکھنے کے بعد تو جب آپ پھر complete essay لکھیں گے تو چونکہ کیا آپ نے ہرپارٹ پر اندیویض علیہ ق�م کر دی ہوگا برین سٹومگگchن پر اندیویض علی woody پی ایک پیغراف اور تو پھر آپ نے کیا کام کرنےً سارے سا conf Alex جاتیڑ کر دینا ہے بنانا برنایاً ہوتا ہے لکھنا مشکل ہوتا ہے سٹارٹ لینا مشکل ہوتا ہے تو سٹارڈ لینا سیکھیں ایک ایک کر کے ان کو پکڑیں جب آپ ان کو ایک کر کے بکڑیں گے دیل کریں گے آپ کے کابو آ جائیں گے چونکہ بگنرز کے لیے پرابلم ہی ہوتا ہے کہ ایسے لکھنا واقعی مشکل ٹاسک ہے بورنگ ہے ٹاف ہے کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے ایسے تو اس کا ڈیل ہوتا ہے اس کو ڈیل کرنے کی طریقہ ہے ڈیوائیڈڈ رول ڈیوائیڈڈ رول ان کو ڈیوائیڈ کریں رول کریں ان پر پہلے برینسٹرومنگ پر رول کریں وہ سیکھیں اپنے مائنڈ کو فکس کریں اس پر کہ وہ کیسے ہونی ہے جب آپ کو مائنڈ کہے گا نا یس نو اب میں اس پر کنٹرول کر لیے پھر انڈروڈکشن پر چلے جائیں جب آپ کو مائنڈ کہے گا نہیں اب میں انڈروڈکشن لکھ لوں گا پھر باڈی بیگر آپ پر چلے جائیں جب آپ کا ذہن کہے گا نہیں اب مجھے آگیا باڈی بیگر آپ پر چلے جائیں جب آپ کو مائنڈ کہے گا جی اب میں لکھ لوں گا تو پھر آپ ایسے لکھ ڈالیں تو یہ طریقہ ہے کونفیڈنس بل کرنے کا ایک ایک پارٹ پر ورک کریں اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں ایک ایک پارٹ پر ورک کریں گے نا تو آپ کا ایسے لکھنا بہت آسان ہو جائے گا لیکن کبھی اس طرح نہ کریں کہ پورا ایسے لکھ کے پھر ڈسپوائنٹ نہیں ہونا زندگی میں ڈسپوائنٹ نہیں ہونا اپنا طریقہ ٹھیک کریں اپنی میتھڈالوجی ٹھیک کریں ایسے کا سٹرکچر سیکھیں پہلے سٹرکچر سیکھیں آپ یقین کریں بینسٹرومنگ کرنے کے بعد راہ فارولم آنے کے بعد آپ ایسے لکھنے میں کئی رکھتے نہیں ہیں اگر آپ کو ایسے لکھنے کا طریقہ آتا ہے آپ رکھتے تھا جب آپ کو طریقہ نہیں آتا آپ رکھتے تھا جب کوئی انٹرڈکشن لکھنا نہیں آتا آپ سوچتے ہیں جب ایسے کے درمیان میں میں کیا کروں کیسے لکھوں وہ پوائنٹ ہوتا ہے جب آپ ایسے میں ہار جاتے ہیں تو آپ ایک ایک پارٹ پر ورک کریں ایک ایک پارٹ لکھنا سیکھیں اس کے بعد ایک دن بیٹھ کے سارا ایسے لکھیں گے آپ یقین کریں آپ ایسے لکھنے میں کوئی آپ کو ہیسٹیشن نہیں ہوگی تو سکسکر کر لیجئے کیونکہ یہ ویڈیوز میں ڈیلی شیئر کرتا ہوں آپ لوگ سکسکر کریں بیل آئیکن کلک کریں تاکہ آپ کو ویڈیوز ڈیلی ملتی رہیں Thank you so much